اشتركوا في القناة آج ہمارا موضوع ہے تجارت کی جدید صورتیں ظاہر ہے کہ ہم اسلامی معایشت اور تجارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور جب معایشت اور تجارت کے ساتھ اسلامی اصولوں کی بات کی جاتی ہے تو سب سے اہم ترین بات یہ آتی ہے کہ معاملات دین کا ایک اہم شعبہ ہیں اور یہ بھی اسی طرح عبادت ہے جس طرح کے نماز روزہ زکاة حج عبادت ہے اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرنا تجارت کرنا لیندین کرنا یہ بھی عبادت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث اس زمن میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین معن نبیین والصدیقین والشہدہ کہ ستہ تاجر امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا سنن ترمزی کے اندر اس روایت کو نکل کیا گیا ہے یعنی وہ تاجر جو اپنے کاروبار کے اندر تجارت میں سچائی اختیار کرتا ہے امانت اور دیانت اختیار کرتا ہے تو اس امانت اور دیانت کے نتیجے میں سچائی کے نتیجے میں قیامت کے دن بہت بڑا عزاز اور مقام ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور قیامت کے دن یہ بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا مقام ہے ہر تاجر کی یہ خواہش یقینا ہوتی ہے مسلمان تاجر کی کہ قیامت کے دن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو تو اس کو اپنی تجارت کے اندر کاروبار کے اندر امانت اور دیانت اختیار کرنی چاہیے دوسری ایک حدیث کے اندر وہ تاجر جو اللہ کے نافرمان ہیں اور اس کی حدود کو پامال کرتے ہیں ان کو سخت وعید سنائی گئی کہ تاجر قیامت کے دن فاسق اور فاجر اور گناہگاروں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا نیکوکاری اختیار کی کاروبار کے اندر سچ بولتے رہے اور نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالی کی معاصیت سے اجتناب کرتے رہے ان کے علاوہ باقی جو تاجر ہیں قیامت کے دن ان کو گناہگاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور گناہگاروں ہی کے ساتھ ان کا انجام بد بھی ہوگا تو قصب حلال یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ نے یقیناً سیرت کا مطالعہ کیا ہے آپ کا معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے بکریاں بھی چرائی ہیں ذراعت کا پیشہ بھی اختیار کیا ہے تو اصل اور بنیادی چیز یہ ہے کہ کاروبار اور تجارت کرتے وقت آدمی کا زاویہ نگاہ درست ہونا چاہیے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں کاروبار اور تجارت کر کے صرف اپنے اور بچوں کی صرف ضروریات ہی پورا نہیں کرتا ہوں بلکہ جب میں حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اس کی عبادت ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیر میں میں ایسا کرتا ہوں تو میرا یہ جتنا بھی کاروبار ہے اور تجارت میں جتنا وقت لگتا ہے یہ سارے کے سارا وقت عبادت کے اندر صرف ہو جاتا ہے بشرتے کہ میری نیت ابتدان یہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں اپنے نفس کے حقوق پورا کرتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورا کرتا ہوں باقی معاشرے کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں یہ ساری محنت اور مشقت کرتا ہوں انسان اس نیت سے جب کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے اور درست طریقے سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے تو اسلامی معاشت اور تجارت کے حوالے سے بھی دین اسلام نے اور قرآن و سنت نے ہمیں کچھ منیادی اصول دیئے ہیں لیکن یہ ہر دور کے اندر یہ منتبق بھی ہوتے ہیں ان کی اپلیکیشن اصل چیلنج ہے کہ قرآن و سنت کی جو عملی تطبیق ہے ان کا جو طریقے کار ہے اور ان کا نفاظ یہ ہر دور کے اندر اور خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ معاشت اور تجارت کے طریقے بلکل تبدیل ہو چکے ہیں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ ان اصولوں کی اپلیکیشن یہ ایک اہم اور بنیادی مسئلہ ہوتا ہے جس کو ظاہرے کے علماء اور فقہہ نے اور سکالرز نے خاص طور پر اسلامی معاشیات کے جو ماہرین ہیں ہر دور کے اندر اس کا حل انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر پیش کیا ہے البتہ جہاں جدید صورتیں شروع ہو رہی ہیں اس سے پہلے میں چند ایک بنیادی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ بنیادی طور پر کچھ وہ چیزیں جو کہ اساسی نوعیت کی ہیں وہ بھی ہمارے علم میں آ جائیں تو ایک طرف تو ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ حلال اور حرام کہاں میں پتہ ہو اور حرام سے بچیں حلال کی فکر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو بعض اوقات جس میں حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود ہوتی ہے اور کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے اور بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے تو ایسی صورت میں یہ مشتبہات میں سے یہ چیز آ جاتی ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بینن و ان الحرام بینن و بینہما امورن مشتبہاتن کہ حلال بھی بالکل واضح ہے حرام بھی بالکل واضح ہے اور درمیان میں کچھ چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو کہ مشتبہ ہوتی ہیں یعنی جن کے بارے میں بعض اوقات آزمی کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کسی دلیل کی بنیاد پر کہ یہ چیز حلال ہے اور بعض اوقات بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو ایسی چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ فمنتق الشبہات استبرا ارزہو ودینہو کہ اگر کوئی آدمی شبہات سے بھی اپنے دامن کو بچا لیتا ہے جہاں پر ایک طرف حلال کی دلیل موجود ہے دوسری طرف حرام کی بھی کوئی دلیل موجود ہے تو وہ اختیاطاً اس کو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی عزت کو اپنے دین کو بچا لیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی صورت میں وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے تو آج بے شمار اسی صورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر برائراز مثلاً سود نہیں ہوتا بہت سی کمپنیاں ایسا کاروبار کرتی ہیں جو بالکل جائز اور حلال ہوتا ہے لیکن بینکوں سے سود لیتے ہیں اب ایک آدمی بلواستہ جو ہے وہ کوئی اس کے اندر اس کے شیئر ہیں اور اس کے شیئر خریدتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی برائراز تو سودی کاروبار نہیں کر رہی ہے لیکن بینکوں سے بعض اوقات اس کی اپنی ضرورت کے تحت جو ہے وہ سودی کرزے لے رہی ہے تو اس صورت میں آیا اس کو یہ کاروبار کرنا چاہیے اس کے اندر یا اس کے اندر اپنے شیئر خریدنے چاہیے یا نہیں ہے تو ظاہر ہے یہاں پر ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی آدمی اختیاطاً اس کے اندر اپنے شیئر نہیں خریدتا تو ظاہر ہے کہ ایسا فرد جو کہ مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہوگا وہ بدرجہ اولہ حرام چیزوں سے جن کے بارے میں واضح طور پر ہدایات موجود ہوں گی ان سے بدرجہ اولہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر عملی زندگی میں کتنا اہم ہے اور اس کا ہماری عبادات پر کتنا گہرہ اثر مرتب ہوتا ہے اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کی کمائی کے اندر اگر اس کا لباس حرام کا ہے اس کا کھانا پینا حرام کا ہے اور اس کی غزا جو ہے وہ حرام سے ہوتی ہے تو اگر وہ سفر کی حالت میں بھی جو کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ ایک مسافر جب دعا کرتا ہے تو اس میں ظاہر اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب اے پروردیگار اے پروردیگار اور لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اس کی غزہ حرام کی ہے تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی تو یہ روایت جو ہے وہ متعدد حدیث کی کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی حرام کھاتا ہے اور حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی آج جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر ہماری دعاؤں کے اندر اور ہماری عبادات کے اندر جو ہے وہ اثرات ختم ہو چکے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اب یہاں پر مزید کچھ بنیادی مسائل ہیں جو بہت سی خرابیوں کی جرب بنتے ہیں اور ان کے بارے میں اکثر سوالات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دو سوالات کے بعد جو ہے وہ میں جدید صورتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ان میں سے جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی عام طور پر بہت زیادہ صورت پیش آتی ہے بلکہ سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ اس میں پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اور بیٹوں کا کاروبار ہے بائیوں کا مشترکہ کاروبار ہے اور مثال کے طور پر کوئی دکان مشترک ہے اور اس سے کوئی ایک بائی جو ہے وہ کی کوئی چیز فروخت کر لیتا ہے اور دیگر شراقہ کے علم میں وہ بات نہیں لاتا اور اپنی کسی ذاتی ضرورت پر خرج کر لیتا ہے تو کیا اس کے لئے یہ جائز ہے یا نہیں اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ عام طور پر پوچھے جاتے ہیں اسی طرح باپ اور بیٹوں کا کاروبار مشترک تھا اور باپ کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ جب بیٹوں کے اندر مسائل پیدا ہوئے تنازات جنم لیتے ہیں تو اب پہلے سے کوئی تیشدہ بات نہیں ہوتی کہ آیا کسی یہ شراقت کی بنیاد پر یہ کاروبار تھا یا اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کو بطور ملازم اس نے رکھا ہوا ہے اس کی کیا صورت ہے تو اب اس طرح کے مسائل کے اندر بنیادی طور پر قرآن و سنت کی سریح ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں معاملے کو بالکل صاف اور شفاف رکھنا چاہیے پہلے سے ہر چیز تیشدہ ہے مثال کے طور پر اگر اپنے بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کاروبار کے لیے رکھتا ہے تو تیشدہ بات ہو کہ اگر اس کا چھوٹے بھائی کا سرمایہ بھی اس کے اندر ہے تو شراقت کی بنیاد پر اس کو شریک کر لے اپنے ساتھ اور اگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور باقیدہ مہینے کے بعد جو ہے چھوٹے بھائی کو تنخواہ دے رہا ہے کوئی خاص چالیس ہزار پچاس ہزار رپیہ اس کو تنخواہ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بطور ملازم اس کے پاس ساتھ کام تو یہاں معاملے کی نوعیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بطور ملازم اس کے پاس کام کر رہا ہے یا شراقت کی بنیاد پر کام کر رہا ہے اسی طریقے سے اگر شراقت کی بنیاد پر بھی ہے تو پہلے سے تیش شدہ ہو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کے علم میں لائے بغیر اگر اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرے گا تو اس کا حساب رکھے گا یا حساب اگر نہیں بھی رکھتا تو آیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ بعض اوقات بڑے معمولی سے مسائل ہوتے ہیں لیکن جو بعد میں تنازات کی صورت اختیار کرتے ہیں اور کاروباری تنازات کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اسی وجہ سے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے اپنا کاروبار الگ کرنا پڑتا ہے باپ کو بیٹوں سے بیٹوں کو باپ سے اپنا کاروبار الگ کرنا پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہیں آپ اس میں کیا ہم ہمارا ایک دوسرے پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں ایک ایک معاملہ جو ہے اس کو لکھیں لیکن بعد میں جس وقت جبڑے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت دین یاد آتا ہے اور پھر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب صورت جو ہے وہ میرا حق کیا بنتا ہے بھائی کا حق کیا ہے کیا چیز میرے لیے جائز ہے کیا بھائی کے لیے جائز ناجائز ہے اب یہ تمام صورتحال جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی چیزوں میں تمام جو لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں خواہ تاجر ہیں غیر تاجر ہیں سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر معاملات کو شروع سے اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہے بھائیوں کے درمیان ہے یا باپ اور بیٹے کے درمیان ہے بلکل معاملے کی نویت بلکل واضح ہو اور جس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں شراکت کی بنیاد پر مزاربت کی بنیاد پر یا کسی کو ملازم رکھنا ہے اپنے کاروبار میں تو ہر چیز کو بلکل واضح رکھیں تاکہ بعد میں اس طرح کے تنازات جو ہیں وہ جنم نہ لیں اور اس کی جگڑے کی صورتیں نہ بنیں اور آپس میں تلخیاں پیدا نہ ہوں تو اس سے بچنے کے لیے اگر شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور ہم اگر ان پر عمل کرتے ہیں تو اس طرح کے تلخیاں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس طرح کے تنازات سے بھی اس میں چند ایک بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ خرید و فروخت کے درست ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے فریقین کی باہمی رضا مندی جو قرآن مجید کی آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اللہ ان تکون تجارتا ان ترازم منکم کہ باہمی رضا مندی سے آپس میں جو کاروبار بھی ہے تجارت ہے باہمی رضا مندی سے ہونی چاہیے جب بھی کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے اور کوئی آدمی کوئی چیز بیشتا ہے تو خرید و فروخت اور لینڈین کے اندر دونوں کی باہمی رضا مندی ہونی چاہیے اور یہ ناگوزیر ہے آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جس طرح کے لینڈ مافیا کے اندر لوگ گن پوائنٹ پہ چیزیں پلاٹ جو ہیں اور زمینیں دوسروں سے خرید لیتے ہیں اور اس طرح دوسروں کا استحصال کرتے ہیں ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے باقاعدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور ان سے دستخط بھی کروا لیے جاتے ہیں ان کو کوئی برائینام قسم کی قیمت بھی دے دی جاتی ہے لیکن یہ رضا مندی نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے کاروبار کرنا یا استحصال کرنا دوسروں کا ظاہر ہے یہ ناجائز ہے اور لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل یہ باطل طریقے سے کھانے کی صورت ہے اور ناجائز اور حرام ہے دوسری اس کے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں واقل اور بالغ ہوں ظاہر ہے ایک آدمی اگر دیوانہ ہے تو وہ کاروبار اور بزنس نہیں کر سکتا اسی طرح ہم کاروبار کے اندر بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دکان پر نوالک بچے جو ہیں وہ بھی والدین کے ساتھ یا بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں تو نوالک بچہ جو ہے ظاہر ہے وہ اس پر لائیبیلٹی نہیں آتی اور اگر اس کو بازابتہ بھائی نے بڑے بھائی نے اجازت دی ہے یا والد نے اجازت دی ہے تو وہ کاروبار تو کر سکتا ہے لیکن لائیبیلٹی جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے سرپرست پر اور گارڈین پر آئد ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک شرط جائز کاروبار کے لیے یہ ہے کہ جس چیز کا کاروبار کیا جا رہا ہے شرح لحاظ سے وہ قابل قبول ہو ایسا مال نہ ہو جو شرح ناجائز ہے حرام ہے ایسی چیزوں کا کاروبار کرنا جو ہے وہ بھی ناجائز ہے اور جب بھی کوئی کاروبار کیا جاتا ہے کوئی چیز فروخت کی جاتی ہے تو اس چیز کی خصوصیات جو ہیں اس کے اوصاف بلکل واضح ہوں اور قیمت کا تعین بھی ابتدان کر لیا جاتا ہے بالخصوص ایسی چیزوں کے اندر جس میں مثال کے طور پر چیز بعد میں سپورٹ کرنی ہے چاول بعد میں دینے ہیں تو یہاں پر پہلے سے متعین کر لیا جائے کہ بناسبتی چاول ہے یا کرنل چاول ہے اس کی کوالٹی اس کی کوانٹیٹی اس کی قیمت ان ساری چیزوں کا تعین جو ہے وہ پہلے ہی سے ہو جائے تا کہ بعد میں کسی قسم کا کوئی تنازہ نہ ہو تو یہ بنادی چند اصول ہیں جو کہ تجارت کے حوالے سے ہر تاجر کو پیش نظر رکھنے چاہیے اور اسی طرح ان چیزوں سے اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ شریعت کے اندر واضح طور پر جن کی ممانعت آ چکی ہے تو جو جائز صورتیں ہیں کاروبار کی ان میں مختلف طریقے ہیں مختلف صورتیں ہیں اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایک کاروبار کرنے والا تجارت کرنے والا شخص جو ہے وہ کوئی چیز منافع پر فروخت کرتا ہے بعض اوقات بارگین ہوتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ جو لاغتی قیمت ہوتی ہے کاسٹ جتنی آئی ہوتی ہے اس پر فروخت کرتا ہے تو یہ بے کی یا خرید و فروخت کی یہ ساری شکلیں جائز ہیں اگر کوئی آدمی منافع پر فروخت کرتا ہے تو اس کو شریعت کی اسطلاع کے اندر اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک گاڑی اگر پانچ لاکھ کی خریدی ہے اور وہ گاہک کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ پانچ لاکھ کی خریدی ہے لیکن اس کو فروخت کر رہا ہوں پانچ لاکھ بیس ہزار پہ تو یہ بیس ہزار روپے جو یہ زائد لے رہا ہے یہ منافع یہ جائز ہے اس کے لیے اس کو بے مرابحہ کہا جاتا ہے پرافٹ پر سیل کرنا عام طور پر یہی شکل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے اور قیمت سے کم پر اسے فروخت کرنا پڑ جاتا ہے مثلا یہی گاڑی اگر چار لاکھ اسی ہزار پہ یا چار لاکھ نوے ہزار پہ فروخت کرتا ہے تو اس بے کو شریع اسطلاع کے اندر بے وزعیہ کہا جاتا ہے یعنی نقصان پر فروخت کرنا اسی طرح اگر جو کاسٹ ہے اسی پر اتنی کاسٹ آئی ہے اسی پر فروخت کرتا ہوں تو یہ بھی جائز ہے پانچ لاکھ کی اگر گاڑی لی ہے اور پانچ لاکھ میں ہی فروخت کر دی ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیا اس نے جھوٹ نہیں بولا کسی قسم کا بددیانتی نہیں کی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کے جواز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اسی طرح عام طور پر جو بے کی جاتی ہے خرید و فروخت کی جاتی ہے اگر پیسے لے لیتا ہے نقد پیسے لے لیتا ہے تو اس کو بے مطلق کہا جاتا ہے اور بے اگر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مہینے کے بعد مجھے پیسے دے دینا تو یہ ادار بے کی شکل ہے ابھی چیز فروخت کر دی اور اس کے بعد جو ہے مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد جو ہے وہ پیسے لے لیتا ہے جس طرح عام طور پر دکاندار سے مہینہ بر جو ہے وہ ایک آدمی سودہ لیتا رہتا ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے تو اس کو پیسے دے دیتا ہے اس کو بے مؤجل کہا جاتا ہے کہ ادار بے کی یہ شکل یہ بھی جائز ہے اسی طرح ایک بے سلم ہوتی ہے بے سلم یہ ہوتی ہے کہ فوری طور پر ایک آدمی پیسے تو دے دیتا ہے لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ بعد میں چیز حوالے کرتا ہے اس کے مواخر ادائیگی کی جاتی ہے اس کی مثال کے طور پر ایک زمیدار ہے وہ چھوٹے زمیدار سے گندم خریدتا ہے تو اس کو ادائیگی کر دیتا ہے اور آج اس کو مثال کے طور پر پچاس ہزار روپے دے دیا اور کہا کہ جس وقت فصل کٹ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے مجھے اتنا من گندم جو ہے وہ دے دینی ہے ابھی گندم موجود نہیں ہے تو یہ جائز ہے اور چند شرائط کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے اندر اس کی شرائط ذکر کی گئی ہیں من اصلاف اففیقیل معلومن ووزن معلومن کہ اگر کوئی آدمی بے سلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر جتنا وزن ہے کہ کتنا کتنی مقدار ہے کونٹیٹی کتنی ہے اور اس کے اوصاف کیا کیا ہیں اور اس کی قیمت کتنی ہوگی جتنے بھی اوصاف ہیں وہ پوری طرح معلوم ہوں تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی تنازہ نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے تو یہ اسی طرح بعض اوقات بارگین ہوتی ہے اور دکاندار جو ہے وہ کسی چیز کی قیمت بتاتا نہیں ہے کہ قیمت کتنی ہے صرف وہ لیندین کرنے والوں کے درمیان بارگین ہو جاتی ہے قیمتیں ہو جاتی ہے اس کو بے مساومہ کہا جاتا ہے تو یہ بے کی وہ شکلیں ہیں جو کہ ساری کی ساری جائز ہیں لیکن ان کے اندر کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوٹ نہ بولے جوٹی قسمیں نہ اٹھائے اس کے اندر اصل لاغت کچھ اور ہو اور بتائے کچھ اور جوٹ بول رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تاجر کے بارے میں وعید دی ہے کہ ایسے ایسے کاروبار سے برکت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب ہمارے ہاں جو اس وقت تجارت کی کاروبار کی جو جدید شکلیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز کا کاروبار ہوتا ہے وہ قسطوں پر خرید و فروخت کا کاروبار ہے اور اس کے بارے میں کسرت سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا شریح حکم کیا ہے اس لئے سب سے پہلے میں قسطوں پر خرید و فروخت کے حوالے سے جو شریح حکم ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کیونکہ آج اگر کوئی شخص گاڑی کسطوں پر لیتا ہے فریج لینا چاہتا ہے یا کوئی چھوٹی بڑی چیز لیتا ہے تو اس کے پاس اتنی نقد قیمت نہیں ہوتی تو وہ کسطوں پر کوئی چیز لیتا ہے اور دکاندار بھی کسطوں پر خرید و فروخت جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں خریدار کو عام طور پر الجن یہ ہوتی ہے چونکہ کوئی آدمی وہ فریج خریدے تو اس کی قیمت مثلا ساٹھ ہزار ہے اور ادار پر اگر کسطوں میں لے گا تو اس کی قیمت ہو سکتا ہے کہ پچھتر ہزار یا اسی ہزار ہو تو یہاں پر عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدت میں اضافے کی وجہ سے کیا یہ سودی شکل نہیں بن جاتی آیا یہ کاروبار جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے تو اس وقت ہمارے جو معاصر علماء ہیں سب کی رائے یہ ہے کہ یہ کاروبار جو کسطوں پر کیا جاتا ہے یہ جائز ہے یہ بھی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کاروبار کی جو مختلف شکلیں ذکر کی تھی ان میں سے ایک ادار خرید و فروخت جس کو بے معجل کہتے ہیں اسی کی ایک شکل ہے یعنی ادار خرید و فروخت ہے البتہ اس کے اندر چند شرائط ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ یہ بھی سودی کاروبار بن جائے گا شرائط ہیں اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار جائز ہوگا اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں کیا جائے تو یہ جائز شکل نہیں ہوگی ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت کسطوں پر کوئی آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے بعد ایک قیمت اسی مجلس کے اندر طے کر لے یعنی اٹھنے سے پہلے کسی ایک قیمت پر اتفاق ہو جانا چاہیے اور اس معاملے کو مبہم نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اچھا دیکھ لیں گے بعد میں کہ میں میں نے نقد خریدنا ہے یا ادار خریدنا ہے اس طرح کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر بلکہ کوئی ایک قیمت تیہ کر لینی چاہیے اسی وقت وہ تیہ کر لے کہ میں نے ہر مہینے آپ کو اتنی قسط ادا کرنی ہے ایڈوانس میں اتنا دینا ہے اور اور کل سال کے اندر یا دو سالوں کے اندر جو ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے تو یہ تمام طرح تفصیلات جو ہیں جب ایک مرتبہ تیہ ہو جائیں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو تو اب یہ صورت جو ہے وہ جائز ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ نقد اور ادار کے درمیان اتنا زیادہ فرق بھی قیمتوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو عام طور پر ہمارے ہم فقہا کی اسطلاع کے اندر کہا جاتا ہے غب نفاہش یعنی ایسا نمائن اقصان جس میں مارکیٹ میں کوئی شخص بھی خریدنے کے لیے تیار نہ ہو اگر اس قیمت پر یہ خریدتا ہے تو اس قیمت پر کوئی دوسرا فرد مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تیار نہ ہو تو اتنا زیادہ تفاوت بھی نقد اور ادار قیمتوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے ریزن ایبل فرق ہونا چاہیے معقول فرق ہونا چاہیے اس کے اندر اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جب دکاندار ایک مرتبہ قیمت کا تعین کر لے مثلا پچھتر ہزار روپیہ اس نے متعین کیا کہ یہ فریج قسطوں پر ایک سال میں آپ کو پچھتر ہزار میں دے رہا ہوں تو اب اگر بالفرض وہ خریدار کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے بروقت قسط نہ دے سکے اور سال کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس صورتحال کے اندر دکاندار کو پچھتر ہزار پر ایک روپیہ اضافہ لینا یا کسی قسم کا جرمانہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا اگر وہ اس پچھتر ہزار پر ایک روپیہ بھی زائد لے گا تو یہ اس کے لیے سودھ ہوگا اور اگر کوئی کاروباری شخص اس طرح کی قسطوں پر کرتا ہے اور اس طرح جرمانے کرتا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کاروبار سودھی کاروبار ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو سودھی کاروبار کو غیر سودھی کاروبار سے ممتاز کرنے کے لیے یہ تین بنیادی شرائط ہیں اگر ان کا لحاظ کیا جائے تو اس صورت میں یہ کاروبار جائز ہوگا اور کسی قسم کا اس کے جواز کے اندر اشکال نہیں ہے اور جن لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ یہاں پر مدت کے عوض جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے تو ہر مدت کے عوض اضافہ کرنا جو ہے یہ ناجائز بھی نہیں ہوتا عام طور پر وہ اضافہ جو کہ نقود کے اندر نقود کے تبادلے میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے یہاں پر ایک طرف تو نقد ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مال تجارت ہے اس صورت میں اضافہ کی وجہ سے یہ سود نہیں ہوتا اب اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی معروف شکل ہے کاروبار کی جس کو بیانہ کہا جاتا ہے اس کی عملی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے وہ تیشدہ کل قیمت کا ایک حصہ ابتدا میں دے دیتا ہے اگر خریدار چیز خرید لے گا شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر خریدار یہ چیز خرید لے گا تو یہ بیانہ یا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے قیمت خرید کا حصہ بن جائے گی اگر نہیں خریدتا تو اس صورت میں یہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہے یا پیشکی رقم ہے اس کو دکاندار ضبط کر لیتا ہے یا ڈیلر ضبط کر لیتا ہے تو اس کو بیانہ کی یہ عام شکل ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کاروباری طبقے کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ بیعث سے رجوع کر لیتا ہے یعنی وہ بقیہ رقم نہیں دیتا تو جو دکاندار ہے یا ڈیلر ہے وہ بیانہ ضبط کر لیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فروخت کرنے والا جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے اور وہ اب بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اب اس سے بیانہ واپس لینے کے علاوہ جو ہے وہ جرمانہ بھی لیا جاتا ہے آیا یہ شکل جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بیانہ اس طرح ضبط کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے اور حدیث کے اندر اس شکل کو عربی کے اندر عربون کہا گیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیل عربان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربان کی بیعت سے منع کیا ہے موتا امام مالک کے اندر امام مالک نے اس روایت کو نکل کیا اس انہیں ابی دعوت کے اندر بھی یہ روایت نکل ہوئی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت نکل ہوئی ہے اور بیول عربان کی عملی شکل بھی موتا امام مالک کے اندر امام مالک نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی چیز خریدتا ہے اور پیشگی اس کی کوئی قیمت دیتا ہے کہ ایک درم یا دو درم اس کے ادا کرتا ہے اس شرط پر کہ اگر بعد میں یہ نہیں خرید سکا تو یہ رقم جو ہے وہ جو دکاندار ہے اس کو ضبط کرنے کا حق حاصل ہوگا اور بسورت دیگر جو ہے وہ خریدار جو ہے اس کی جو باقی رقم ہے اس کے اندر اس کو شمار کر لیا جائے گا تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد امام مالک اس بیہ کے بارے میں اس خرید و فروخت کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہوا بیعن باتلون یہ ناجائز بیہ ہے حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور اس کی دو بڑی وجوہات امام مالک نے ذکر کی ہیں کہ ایک تو اس کے اندر شرط فاسد جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے خرید و فروخت کے اندر کوئی ایسی شرط لگانا جو کہ شرط درست نہ ہو اس طرح کی کسی قسم کی شرط لگانا جو ہے اس کی وجہ سے وہ بے اور وہ خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی چونکہ ایک ایسی شرط لگائی گئی ہے کہ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو یہ پیشگی رقم جو ہے یہ ضبط ہو جائے گی یہ جو شرط لگائی گئی ہے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے حرام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر غیر یقینی صورتحال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خریدے ہو سکتا ہے کہ نہ خریدے اور بیچنے والے کے حوالے سے بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بیچے تو یہ محض چانس اور اتفاق ہے جس کی بنیاد پر اگر اس نے پیشگی بیانہ جو ہے وہ لاکھ روپیہ دیا ہے مثال کے طور پر تو اب ظاہر ہے کہ یہ لاکھ روپیہ جو ہے اس کا تو کوئی عوض نہیں ہے نہ یہ کوئی اجارہ ہے نہ کوئی خرید و فروخت ہے نہ اس کا کوئی عوض ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز ہے یہ شکل اور ہمارے ہمواشرے کے اندر عام طور پر جو ہے وہ یہی شکل رائج ہے لوگ جو پراپیڈ ڈیڈر کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح بیانہ لیتے ہیں اور اگر خریدار خرید نہ سکے تو اس کا بیانہ ضبط کر لیتے ہیں اسی طرح دوسرے بڑے بڑے جو کاروبار ہو رہے ہیں تجارتیں ہو رہی ہیں ان کے اندر بیانہ کی عملی شکل ہے جو کہ ناجائز ہے اور اس طریقے سے کسی کی رقم کو ضبط کر لینا جو ہے وہ حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں واضح طور پر حدیث موجود ہے اور جہاں صراحت موجود ہو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبیہ کی گنجائش موجود نہیں ہے اسی طرح ایک اور کاروبار ہے جو کہ بیرون ملک رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بکسرت کرتے ہیں ہنڈی کے ذریعے اپنی رکوم منتقل کرتے ہیں حوالے کے ذریعے اپنی رکوم جو ہے وہ باہر سے منتقل کرتے ہیں تو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ آیا ہنڈی کے ذریعے اور حوالہ کے ذریعے جو ہے وہ یہ جو افراد کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں یا ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے رکوم جو ہے ان کی منتقلی یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے تو اس حوالے سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں بھی تین شرائط ہیں تین شرائط کے ساتھ جو ہے یہ کاروبار جائز ہے اور اس کے ذریعے رکوم کی منتقلی جو ہے وہ جائز ہے سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ دوسرے ملک کی جو کرنسی کے ساتھ تبادلہ کیا جا رہا ہے تو جس دن یہ تبادلہ کیا جا رہا ہے عام مارکیٹ میں معاملے کے دن اس کرنسی کی جو قیمت ہو اسی قیمت کے بدلے تبادلہ کیا جائے قیمت سے کم یا زیادہ مقرر نہ کیا جائے یعنی عام طور پر جس دن کوئی آدمی اپنی رقم کسی کے سپرد کرتا ہے تو اس دن عام مارکیٹ کے اندر اس کرنسی کی جو بھی قیمت ہوگی اس قیمت سے کم یا زیادہ کے اندر قیمت مقرر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسی قیمت پر تبادلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دونوں جو کرنسیاں ہیں ایک آدمی بیرون ملک سے دے رہا ہے دوسرے ملک کے اندر لے رہا ہے تو ان میں سے ایک مجلس میں یعنی دونوں جو عوض ہیں ان میں سے کسی ایک پر اسی مجلس عقد میں قبضہ بھی ضروری ہے کسی ایک پر قبضہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ دونوں طرف سے اداری ہو مثلا ایک طرف سے ایک بندہ کہے کہ میں یہ رقم میں دے دوں گا اور دوسری طرف سے یہاں پر کہا جائے دوسرے ملک کے اندر کے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ لے لی جائے گی اس طرح ادار شکل جو ہے وہ درست نہیں ہے ایک طرف سے اگر کرنسی ادا کر دی گئی ہے تو آگے جو ہے وہ دوسرے دین یا چند گھنٹوں کے بعد یا ٹیلی فون پر آگے جو ہے وہ اس کے اس کا جو ایجنٹ ہے وہ یہاں پر پاکستان کے اندر اس کو دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعے ہر اکم بھیجنا قانونا منع بھی نہ ہو یہ جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے اگر قانون یہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعے یا حوالے کے ذریعے کاروبار جو ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات جو ہے ملکی قوانین کے اندر بازابتہ لا انسس دینے کے بعد جو ہے بعض صورتوں کی رکوم کی منتقلی کی اجازت ہوتی ہے بعض کمپنیوں کو اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کی جو شکلیں ہیں یا غیر قانونی طور پر رکوم کی منتقلی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ملکی قانون اس کے بارے میں کیا ہے اور ملکی قانون کا احترام جو ہے یہ بھی اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ریاست عوام کے مفاد کے اندر جو قانون سازی کرتی ہے قوانین بناتی ہے اس کی اطاعت کا اور اس کا پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے تو یہ تین شرائط ہیں اگر ان میں سے پہلی دو شرائط ان کا لحاظ نہ کیا گیا ہو مثلا عام مارکیٹ سے اگر قیمت کم یا زیادہ مقرر کر دی تو تب بھی یہ کاروبار نجائز ہے یا مجلس کے اندر کوئی ایک عوض اس پر قبضہ نہیں کیا گیا اور اس کا لیندین نہیں کیا گیا تو تب بھی یہ کمائی حرام ہوگی البتہ اگر تیسری شرط اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تو ملکی قانون کی تو خلاف ورزی ہوگی اور ظاہر ہے کہ ملکی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک جرم ہے لیکن کمائی جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی اب ایک اور بڑی شکل ہے کرنسی کے کاروبار کی کہ عام طور پر لوگ منی چینجرز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے حلال ہے یا حرام ہے اور کیا کرنسی کا کاروبار کرنا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں اب اس کی دو صورتیں ہیں اگر ایک ہی ملک کی مختلف مقدار کے اندر نوٹوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کو سو روپے دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے میں ایک سو پانچ روپے دیتے ہیں جس طرح عید کے مواقع پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ سو کے نوٹ جو ہیں وہ بالکل نئے نوٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں سو کے بدلے میں ایک سو پانچ جو ہے وہ دیا جاتا ہے پرانے نوٹ جو ہیں وہ ایک سو پانچ قیمت لگائی جاتی ہے اس کی تو یہ صراحتاً سود ہے یہ تو ناجائز ہے البتہ ظاہرہ کہ یہاں پر کرنسی کے اندر جب تبادلہ ایک ہی ملک کا ہوگا تو ایسی صورت میں کمی بیشی جو ہے وہ جائز نہیں ہے سو کا تبادلہ سو ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے سو کا تبادلہ ایک سو پانچ کے ساتھ یا ایک سو دو کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ ناجائز ہوگا البتہ اگر ایک ملک کی کرنسی نوٹوں کا تبادلہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے کیا جائے تو اس صورت میں یہ کاروبار جو ہے وہ شرعن جائز ہوگا اور اس پر منافع جو ہے وہ حلال ہے اور اس میں اگر کمی بیشی ہے مثال کے طور پر ڈالر کا تبادلہ جو ہے وہ پاکستانی روپے کے اندر یا ریال کا تبادلہ پاکستانی روپے کے اندر جس وقت کیا جاتا ہے تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جس وقت تبادلہ کیا جائے اسی مجلس کے اندر کم از کم جو ہے وہ دونوں طرف سے اس مجلس کے اندر جو ہے وہ قبضہ ضروری ہے اور اس کو ادار نہ رکھا جائے اگر ادار ہوگا تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا اسی وقت کیونکہ کرنسی کے کاروبار کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ادار نہ ہو کمی بیشی تو جائز ہے لیکن موقع پر سپردگی ضروری ہے مختلف ممالک کی کرنسی چونکہ مختلف اجناس اور الگ جنس شمار ہوتی ہے اس میں کمی بیشی کی تو اجازت ہمارے دور کے جو علماء ہیں انہوں نے دی ہے اس لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس میں دوسری جو شرائط ہیں باقی جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ان شرائط کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے باقی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ چونکہ ہمارے دوسرے جو سپیکر ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس پر بات کریں گے اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے ایک اور صورت ہے جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں کاروباری طبقے کے اندر بہت زیادہ مروج ہے اس کو پگڑی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں شریح حیثیت کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پگڑی کی شریح حیثیت کیا ہے اس کی عاملا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دکاندار اپنی دکان جو ہے وہ قرائے پر کسی کو دیتا ہے تو جہاں ایک طرف وہ قرائے تیہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دکاندار سے وہ ایک تیشدہ رقم لے لیتا ہے مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ لے لیتا ہے اور یہ ایک لاکھ روپیہ نہ تو زر زمانت کے طور پر ہوتا ہے نہ تو اس کو بعد میں قرائے میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کو صرف مالک جو ہے وہ اس طور پر اپنے طور پر اس کو رکھتا ہے کہ وہ ایک طرح سے یہ جو کاروبار ہے اس کے اندر ایک ضرورت تصور کیا جاتا ہے اور ایک دستور تصور کیا جاتا ہے اور دکاندار کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ دکان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جس وقت تک کہ وہ پگڑی نہ دے اور اس طرح سے اس کو یہ بھی فائدہ مل جاتا ہے کہ دکاندار کو جب تک کہ مالک جو ہے وہ پگڑی واپس نہیں کرتا اس وقت تک بے داخل نہیں کرتا اس طرح اپنا قبضہ مستحقم کرنے کے لیے بھی عام طور پر دکاندار جو ہے وہ یہ پگڑی دیتے ہیں اور اس میں اس کی عملی صورت جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ ایک دکاندار کی مجبوری ہوتی ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہ استحصال کرتا ہے اور اب اس کی مجبوری سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ صورت ناجائز ہے اس طرح پگڑی کا لیندین کرنا جو ہے وہ شرعن جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک طرح کی رشوت ہے اور یہ دکاندار کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ایک شکل ہے اس لیے یہ رشوت لینا حرام ہے اور اس میں عام طور پر یہ صورت ہوتی ہے کہ دکاندار نے جس نے مالک کو پگڑی دی ہوئی ہوتی ہے وہ آگے جب اس کو کاروبار مزید نہیں کرنا چاہتا دوسرے دکاندار کو دیتا ہے تو اس سے یہ پگڑی جتنی اس نے مالک کو دی ہوتی ہے اتنی وصول کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ بعض اوقات وصول کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی عام طور پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوسرے دکاندار سے پگڑی دینا جو ہے پہلے دکاندار کا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ رشوت لینا اسی طرح ناجائز اور حرام ہے جس طرح کے مالک کے لیے یہ پگڑی ایک رشوت ہے اور اس کے لیے ناجائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا مالی نقصان کیا ہے رشوت دی ہے تو اپنے مالی نقصان کی تلافی اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ آگے دوسرے سے رشوت لے وہ تو اس لیے یہ ناجائز ہے البتہ اس کی جواز کی ایک شکل یہ ہے کہ جس وقت معایدہ یا کنٹریکٹ کیا جائے اجارے کا اور کرائے کا تو اس میں یہ تیہ کر لیا جائے کہ پگڑی کی رقم جو ہے وہ پہلے مہینے کا کرائے ہے یا اس کو ہم سیکورٹی کے طور پر رکھیں گے یا اس کے اندر دکان کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے طور پر سیکورٹی کے طور پر اس کو رکھا جائے گا تو ایسی صورت میں تو یہ جائز ہے اور اس کے علاوہ جو صورت ہمارے ہاں رائج ہے یہ صورت ناجائز ہے اس کے علاوہ ایک اور کاروبار کی بڑی شکل ہے جس کے اندر ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے کاروباری طبقہ جو سٹاک ایکچینج کے اندر کاروبار کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ سٹے کا کاروبار ہے جو کہ جوئے کی ایک بدترین شکل ہے اور قرآن مقدس کے اندر اس کو حرام کیا گیا ہے اور اس کی ایک بدترین مثال جو ہے ہمارے ہاں سٹاک ایکچینج کے اندر بھی ہوتی ہے کہ فرضی طور پر جو ہے وہ شیرز کا جو کاروبار ہوتا ہے اور کاروبار حقیقی کاروبار نہیں ہوتا ایک تو شیرز کے کاروبار کے حوالے سے الگ سے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بھی آ جائیں گی اور لوگ جس طرح سے شیر کا کاروبار کرتے ہیں چند شرائط کے ساتھ وہ جائز ہے اس کی شرائط اس لیکچر کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن یہی صورت جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ محض تخمینیں اور اندازے لگائے جاتے ہیں اور اندازہ یہ لگائے جاتا ہے کہ مثال کے طور پر فلان کمپنی کا شیر جو ہے وہ دو مہینے کے بعد سو کے بجائے ایک سو پچاس کا ہو جائے گا اب یہ محض اندازہ لگا کر ایک بروکر جو ہے وہ اس کو آگے فروخت کر دیتا ہے اور دوسرے کو فروخت کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلان کمپنی کا شیر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو میں آپ کو ابھی تو نہیں دو مہینے کے بعد جو ہے یہ شیر دوں گا لیکن آپ مجھ سے ابھی ایک سو چالیس روپے کے اندر جو ہے یہ خرید لیں تو اب اگر دوسرا دکاندار ظاہر ہے اس نے پہلے خریدہ ہی نہیں ہے اس کو آگے یہ فروخت کر رہا ہے دوسرا جو ہے وہ اس طریقے سے آگے تیسرے کو فروخت کر دیتا ہے ایک سو اکتالیس روپے میں اس نے ابھی خریدہ ہی نہیں ہوتا اس طرح کئی ہاتھوں کے اندر یہ فروخت ہو جاتا ہے اور آگے جا کر جو ہے وہ بعد میں اس کو ڈیفرنس جو ہے اس کو برابر کر دیتے ہیں یہ ڈیفرنس برابر کرنا یہ سود ہی کی ایک شکل ہے اور صراحتا جو یہ سود ہے سٹا بازی ہے اور جوے کی بھی ایک شکل ہے تو یہ ناجائز ہے اور کاروبار کی یہ شکلیں کاروبار جو ہیں ان کے اندر اربوں روپے لوگوں کا کروڑوں روپے ڈوب جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اتنا نقصان ہو گیا ہے اس کے پیچھے اس طرح کے سٹے کا کاروبار ہے جس کی شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے شریعت کے اندر ہر اس کاروبار سے منع کیا گیا ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز عملاً جس کو خریدنے کے بعد آپ کی ملکیت میں جس وقت تک اس کے بارے میں شریعت نے ایک حدیث کے اندر جو ہے وہ بلکہ ایک شریع اصول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ رب مالم یزمن کہ آپ کسی ایسی چیز کا فائدہ اٹھا نہیں سکتے جس کا زمان آپ پر نہ ہو اور پرافٹ اس صورت میں آپ لے سکتے ہیں جس وقت وہ آپ کی ملکیت میں وہ چیز آ جاتی ہے ملکیت میں آنے کے بعد وہ آپ کی زمان میں اور آپ کے رسک میں آ جاتی ہے بلفرض اس دوران وہ چیز اگر ضائع ہو جاتی ہے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس وقت جو مالک ہوتا ہے وہی اس کا رسک اور اس کا نقصان برداشت کرتا ہے تو شریعت نے یہ جو بنیادی اصول دیئے ہیں کہ ملکیت میں آئے بغیر قبضے میں آئے بغیر جو ہے وہ چیز کو آگے فروخت نہ کیا جائے اس کا بڑا فائدہ ہے اور اس پر عمل درامن نہ کرنے کی وجہ سے عربوں کے اور کروڑوں کا نقصان بھی کاروبار کے اندر ہو جاتا ہے لیکن چونکہ موجودہ جو کاروبار کی شکلیں ہیں اس کے اندر یہ ایک بڑی شکل ہے اور لوگ کر بھی رہے ہیں بڑی تعداد کے اندر کرتے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور افراد کو بھی نقصان پہنچتا ہے ظاہر جوئے کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے اس کے بعد ایک اور شکل ہے انامی بانڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے پرائز بانڈ جن کو کہا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ نام سے دوکہ کھاتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ایک انام ہے انامی چیز ہوتی ہے اور انام کے اندر ایک زائد رقم آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ چیز جائز ہوگی تو یہ ماز چیزوں کے اندر خرید و فروخت کے اندر چیزوں کے نام کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حقیقی کاروبار کو دیکھا جاتا ہے اس کے پیچھے تو چونکہ انامی بانڈ جو ہیں یہ بھی سوت کی ایک شکل ہے اور ناجائز اور حرام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان المخاطرات من القمار ہے یعنی رقم کو دعو پر لگانا جو ہے یہ جوہ ہے اور انامی بانڈ کے اندر یا پرائز بانڈ کے اندر بھی رقم کو چونکہ دعو پر لگایا جاتا ہے اور غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک ماز چانس ہے اتفاق ہے کہ کس کا انام اس کے اندر لکھ نکلتا ہے تو لوگ جو ہے بعض صرف انام سے دوکہ کھا جاتے ہیں کہ چونکہ یہ تو انامی رقم ہے انامی رقم کے اندر جو جائز صورتیں ہیں آگے اس کی صورت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن یہ صورت جو ہے یہ ناجائز ہے پرائز بانڈ کی انامی بانڈ کی جو موجودہ شکل ہے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے البتہ ایک اور شکل ہے کہ مارکیٹ کے اندر بعض اوقات اپنے گاہک بڑھانے کے لیے مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ انامی سلسلے شروع کرتی ہیں مثلا ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو زیادہ زیادہ فروخت کرنے کے لیے انامات کا اعلان کرتی ہے تو اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں اگر وہ شرائط موجود ہوں گی تو یہ جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ یہ کمپنی جس نے انام کا اعلان کیا ہے یہ سامان کی قیمت اتنی ہی مقرر کرے جو کہ مارکیٹ میں اس سامان کی رائج ہے یعنی انام کا اعلان کرنے کے بعد جو ہے یہ اپنی اس پروڈکٹ پر یا اپنی ان چیزوں پر قیمت میں اضافہ نہ کرے ظاہر قیمت میں اضافے کے بدلے میں اگر یہ انام ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا مارکیٹ میں اس کی جتنی قیمت ہے اگر قیمت اتنی ہی ہے تو پھر یہ درست ہے دوسری شرط یہ ہے کہ انام کرنے مقرر کرنے کے بعد جو ایک اپنی اس مال کا جو میعار ہے اس کو کم نہ کرے ظاہر ناقص مصنوعات جو ہے یہ ایک دوکہ دے ہی ہوگی اور انام کا لالج دے کر جو ہے وہ اپنی ناقص مصنوعات فروخت کرنا اور لوگوں کو راغب کرنا یہ بھی ایک ناجائز ہے اس لیے ماز انام کے لالج کے اندر جو ہے لوگوں کو لاکر یہ دوکہ دے ہی کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا اور یہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآندازی کے ذریعے اگر کوئی رقم کسی آدمی کی نکلتی ہے تو ان شرائط کی مکمل رعایت رکھنے کے بعد قرآندازی ہوتی ہے تو گاگ کو جو انام دیا جائے گا وہ انام جو ہے وہ محض ایک احسان کا معاملہ ہوگا کہ کمپنی نے ظاہر ہے اپنی طرف راغب کرنے کے لوگوں کو کیا ہے لیکن کسی قسم کا لالچ بھی نہیں دیا اور کسی قسم کا دوکہ بازی انہوں نے نہیں کی ہے اس کے اندر نہ تو مال کی کوائلٹی پہ اور نہ ہی اس کے میعار پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا ہے کمپنی نے تو یہ صورت جائز ہوگی اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے کمیشن ایجنٹ کے حوالے سے عام طور پر بہت سوالات آتے ہیں دلال بھی ان کو کہا جاتا ہے یا کمیشن ایجنٹ کہا جاتا ہے تو یہاں پر دو صورتیں میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کی ہیں کہ کمیشن سے مراد اگر دلالی ہے تو دلالی کی عجرت ایجنٹ کے لیے لینا اور اس کا دینا جو ہے وہ جائز ہے لیکن یہاں پر بھی کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے اور جس کی وہ دلالی کر رہا ہے یا جس کا وہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے تو فی نفسی ہے وہ کاروبار جائز ہو اگر وہ کاروباری جائز نہیں ہے تو اس کی دلالی کرنا یا اس پر کسی قسم کا کمیشن لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ جو ہے واقعی کوئی سرویسز اور کوئی خدمات انجام دیتا ہو اور ان خدمات کے عوض جو ہے وہ اگر کوئی کمیشن لیتا ہے تو یہ جائز ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی کمیشن لیا جا رہا ہے یہ فریقین کی باہمی رضا مندی سے پہلے سے تیش ہدا ہو کہ اتنا کمیشن ہوگا مثال کے طور پر ایک فیصد ہے یا دو فیصد ہے یا اس کے اندر کوئی پانچ ہزار ہے یا دس ہزار روپیہ ہے اس چیز کو فروخت کرنے کا تو اس صورت میں یہ تمام شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو یہ کمیشن جائز ہے اور اس کی یہ جائز صورت ہے البتہ ایک صورت جس میں آہ کمیشن ایجنٹ جس نے ہمارے ملک کو کرپشن اور بدونوانی کے اندر کی بدترین شکل میں مبتلا کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آہ کمیشن لیتے ہیں تو یہ رشوت ہے حرام ہے اور یہ کرپشن ہے یہ ناجائز مثال کے طور پر اگر سرکاری انجینئر ہے اور وہ کسی ٹھیکے دار سے باقاعدہ کمیشن لیتا ہے تو ایک طرف تو اس کو گورنمنٹ سے باقاعدہ حکومت سے تنخواہ بھی مل رہی ہے مرات مل رہی ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ ٹھیکے دار سے باقاعدہ کمیشن بھی لے رہا ہے تو یہ اس کے لئے ناجائز اور حرام ہے بلکہ یہاں تک کہ اس طرح کے لوگوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی حدیہ دینا تحائف توفی تحائف دینا جو ہے وہ بھی ناجائز قرار دیا گیا تو یہ ایک ناجائز صورت ہے اس کے علاوہ آہ امپورٹ ایکسپورٹ کی صورتوں کے اندر ایک دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر آہ ذکر کی ہیں اور ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سے کاروباری لوگ جو ہیں وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں ایک صورت نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ناجائز ہیں اور مسائل جو ہیں اس سے پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے باہر سے کوئی چیز منگواتا ہے تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا اس کو ایل سی کھلوانی پڑتی ہے اس کے بعد وہ کاروبار کرتا ہے تو اگر بیرون ملک سے کوئی آرڈر محصول ہونے کے بعد مال موجود نہ ہو تو کیا اس کو آگے فروخت کرنا جو ہے وہ شرعان جائز ہے یا نہیں اگر ملکی قانون اس کی اجازت دیتا ہے جس طرح ابھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ جب تک آپ کے پاس چیز موجود نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے البت اب بعض صورتیں اس کے اندر مستثناء ہیں مثال کے طور بے سلم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور بے استثناء آرڈر پر کوئی چیز جو ہے وہ بنوانا یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو ہے وہ ایکزمٹ کیا گیا مستثناء کر دیا گیا البتہ اس کے لئے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کا ذکر جو ہے وہ الگ سے جو اس پر مستقل لیکچر ہوں گے ان میں آپ کے سامنے تفصیلات اس کی آ جائیں گی لیکن یہاں پر ان دو صورتوں کے علاوہ جو سلم کی صورتیں ہیں یا استثناء کی اس کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں ان کا آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں مثلا اگر بیرون ملک سے آرڈر محصول ہونے کے وقت مال موجود نہ ہو تو اب اس کی عملی صورت کیا ہونی چاہیے آگے اس مال کو فروخت کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس کی عملاً صورت جائز صورت یہ ہے کہ فی الوقت آہ وعدہ تو کر لیا جائے یعنی سیل ٹو ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے موجودہ کاروباری زبان کے اندر سیل ٹو ایگریمنٹ جو ہے وہ کر لیا جائے اور جب مال مل جائے تو اس کے بعد سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے جب تک مال موجود نہ ہو اس وقت تک سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنا درست نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے وعدہ کر لینا چاہیے اور وعدہ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے سیل ٹو ایگریمنٹ اور بعد میں بالفرض اگر مال نہ مل سکے تو اس میں وضاحت کی جا سکتی ہے کہ یہ مجبوری تھی اور اس مجبوری کی وجہ سے مال جو ہے وہ نہیں مل سکا اسی طرح اس میں باہر سے عام طور پر جو مال بیجا جاتا ہے اس میں جب آہ شپمنٹ ہوتی ہے یعنی مال جو ہے وہ جہاز پر چڑھا لیا جاتا ہے تو وہاں پر جس شخص نے وہ چیز بیچی ہے وہ اس کے بعد اس ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مال جو ہے وہ خریدار کا ہو چکا ہے شپمنٹ کے بعد قبضہ جو ہے وہ خریدار کا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس میں ناجائز شکل یہ بن جاتی ہے کہ جس وقت وہاں سے مال چلتا ہے تو اس کے بعد پاکستان پہنچنے تک کئی ہاتھوں کے اندر آگے فروخت ہو چکا ہوتا ہے یہ پہلا دکاندار یا خریدار جو ہے دوسرے خریدار کو دوسرا تیسرے کو وہ آگے چوتھے کو اور جو چیز ایک لاکھ میں اس نے وہاں خریدی ہوتی ہے وہ دو لاکھ تک یہاں تک فروخت ہو چکی ہوتی ہے تو یہ صورت جو ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ درمیان میں جتنی خرید و فروخت ہوتی ہے پہلے دکاندار نے پہلے خریدار نے ابھی دوسرے کو اس کی ملکیت کے اندر نہ اس نے مال اپنی ملکیت میں لیا ہے اور ملکیت میں لینے کے بعد جو ہے وہ نہ تو قبضہ ہے اور قبضے کے بعد جو ہے وہ عملا وہ ڈلیوری نہیں دے سکتا یہ ساری چیزیں چونکہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف لا طبع مال ایسا اندر بھی کہ ابھی وہ چیز آپ کے پاس موجود بھی نہیں ہے اور جن احادیث کے اندر قبضہ کرنے سے پہلے چیز کو فروخت کرنے کی ممانعت ہے اس میں بھی نہیں آتا اور کئی ہاتھوں کے اندر وہ چیز فروخت ہو جاتی ہے اس کے اندر کئی کباہتیں اور مسائل اور بھی ہیں کہ ظاہرے چیز کئی ہاتھوں میں فروخت ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جب اس ملک میں پہنچتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہوتی ہے تو اس طرح اس کے مفاسد اور نقصانات بھی ہیں تو اس طرح کی چیزیں میں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاہدے کے بعد جو ہے وہ مال کا رسک جو ہے وہ امپورٹر کی طرف منتقل ہوا یا نہیں تو اگر وہ رسک اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی زمان میں آ گیا بالفرض درمیان میں اگر وہ چیز ضائع بھی ہو جاتی ہے تو جس شخص کی ملکیت ہوگی جس کے قبضے میں ہوگا وہ خواہ وہ قبضہ حکمی ہے ابھی صرف رسک جو ہے وہ اس کی طرف منتقل ہوگا وہ چیز ابھی تک نہیں ملی ہے لیکن رسک جو ہے وہ تو ہو چکا اور الخراج و بالزمان کے اصول کے مطابق تو منافع لینے کا اس شخص کو حق ہے جو نفع اور نقصان جو ہے جس کا جو نفع اور نقصان برداشت کرتا ہو تو شپمنٹ کے ان مختلف طریقوں کے بعد جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ باقیدہ کسی جہاز پر جو ہے وہ چڑھا دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا قبضہ اور زمان قبضے کی حکمی شکل بھی ہو جاتی ہے زمان میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد مال کا رسک جو ہے وہ چونکہ امپورٹر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو یہ صورت بالکل جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی آہ ناجائز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے البتہ آہ اس کو کئی ہاتھوں کے اندر فروخت کرنا جو ہے یہاں پہنچنے سے پہلے یہ صورت ناجائز ہے اس کے علاوہ ایک اور صورت جو آخری صورت میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کرنی ہے وہ ہے متوقع جو نفع ہے یہ بھی عام طور پر کاروبار کے اندر جس کو اپرچونٹی کاسٹ کہا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یہ نہیں اور اس پر جو ڈیمیجز کلیم کیے جاتے ہیں یہ ڈیمیجز کلیم کرنا جو ہے یہ بھی جائز ہے ہے یہ نہیں ہے مثال کے طور پر اس کی عملی صورت یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان سے ایک آہ فرد ہے وہ بیرون ملک کسی ہوتل کے اندر جو ہے وہ بوکنگ کرواتا ہے اور یہاں سے بوکنگ کروانے کے بعد جو ہے وہ وہاں جس وقت پہنچتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ وہ ہوتل آہ مناسب نہیں ہے اب وہ بغیر بتائے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ہوتل چھوڑ کے دوسری ہوتل میں چلا جاتا ہے تو پہلا ہوتل والا جو ہے مالک وہ کلیم کرتا ہے کہ چونکہ میں نے آپ کے نام پر بوکنگ کی ہے اور اتنا عرصہ جو ہے اس ہوتل کو اتنے کمرے میں نے روکے رکھے ہیں تو اس عرصے کے اندر میں اتنا منافع کما سکتا تھا اس لیے جتنا متوقع نفع ہے اس کا مجھے آپ جی اس کے ڈیمیجز دیں اور وہ ڈیمیجز کلیم کرتا ہے تو کیا یہ ڈیمیجز کلیم کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے تو یہ ڈیمیجز کلیم کرنا یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر ان ڈیمیجز کے عوض میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک متوقع نفع ہو سکتا تھا کہ مثال کے طور پر اتنے عرصے کے اندر جو ہے وہ یہ نفع کما سکتا تھا اور یہ اپرچنیٹی اس کے پاس موجود تھی لیکن چونکہ یہ ایک ممکنہ فرضی صورت ہے اس لیے اس بنیاد پر جو ہے وہ کسی دوسرے سے وہ ڈیمیجز جو ہے یا اپنا نقصان کلم نہیں کر سکتا شریع لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے تو یہ چند ایک صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس میں چند ایک صورتوں کا اس لیے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ تمام صورتیں بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے جو آپ کے اشکالات ہوں گے یا کوئی نئی صورتیں آپ کے سوالات کے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ سوالات کی نشست کے اندر ان کا جواب دیا جائے گا امید ہے کہ یہ چند ایک صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس سے آپ ان صورتوں کے حوالے سے جو شریع احکام ہیں اور قرآن سنت کی جو تعلیمات ہیں ان سے آپ اگاہ ہوں گے اور اس حوالے سے اگر کوئی اشکال بھی ہوگا تو انشاءاللہ بعد میں سوالات کی نشست کے اندر اس کا جواب دیا جائے گا بہت بہت شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین